برکاتہ و الحمدللہ و حلیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیب نہیں دیتا سب سے پہلی بات ہے اور ایک مسلمان کے لئے وہ بھلے سے اپنی جگہ باسف اور فاضر بھی کیوں نہ ہو پیارے نبی کی شان میں ایک گستاقی رمحہ ہر نبی ناقابل برداشت ہے مسلمان پیارے نبی کی شان میں ادنا سی گستاقی تاریخ جمیر لیے چودہ سو سال تھی امت نے کبھی پیارے نبی کی شان میں ہلکی سی گستاقی کو برداشت نہیں کیا ہے آج بھی یہ گستاقی ناقابل برداشت ہے اور آئینگاری ناقابل برداشت نہیں ہے ایسے لوگوں پر مکھیا کرنا چاہیے سب سے پہلی بات سب سے ونی ذمہ داری مسلم حکومتوں پر آئید ہوتی ہے مسلم حکمرانوں پر آئید ہوتی ہے مسلم حکومتیں سیاسی سرکہ پر دباؤ بنایا ایسی حکومت پر اور اپنے سفارتی تعلقات پر نظر سالی کریں حکومتیں اگر حرکت میں آئیں گی تو ایسا فکنوں کا سدباب ہو جائے ایک طرف حکومت کے کرنے کیا کام ہمیں کرنا کیا جائے ہیں مسلمانوں کو عامتوں مسلمین کو ایک طرف بائیکاٹ کی بات ہو رہی ہے کہ معاشی بائیکاٹ ہونا چاہیے یہ بالکل ہونا چاہیے آپ نے دیکھا پچھلے تقریباً پنزہ دن سے جو بائیکاٹ شروع کیا ہے مسلمانوں نے اپنے طور پر حالاً کہ حکومتی سطح پر یہ ڈیسیشن نہیں لیا گیا مسلمانوں نے ہر جگہ اپنے طور پر لیا ہے اس بائیکاٹ کا اتنا اثر ہوا ہے کہ اب محصد و محکوم کا لہجہ بدل گیا بائیکاٹ پر آ گیا وہ وہ کہہ رہا ہے میں نبی کی جان میں پستاخیل کرنا چاہ رہا تھا مسلمانوں کے جذبات آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے میں بس فرانس کے قانون کی وضاحت کر رہا تھا ایسے جملے وہ بہانے کر رہا تھے تو یہ بائیکاٹ جاری دینا چاہیے سب سے کر رہا ہے دوسری بات اس موقع سے ہم مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے ایک بات یہاں کہیں تاریخ ہمیشہ یہ بتاتی ہے اسلام کی عادی تبلیغ اگر علماء اور دعات اور مبیدین کی کوششوں سے ہوئی ہیں تو باقی عادی تبلیغ دشمنان اسلام کے پرو پوگنوں سے ہوئی ہیں یہ پرو پوگنوں جو ہے یہ داخلیاں جو یاش کر رہے ہیں انشاءاللہ نتیجے کے ارتبار سے خیر ثابت ہوں گی کیونکہ قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہر شر کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر ہوتا ہے اس خیر کو تلاش کرو لَا تَخْسَبُوْهُ شَرْوَ لَكُمْ بَلْهُوَا فِي دُنْيَا ہمیں چاہیے کہ اس موقع کو دعوت کے موقع میں بڑھو کیسے بڑھ لیں دنیا کو بتائیں کہ نبی کیا نبی کی صیرت کیا ہے نبی کا چیاریکٹر کیا ایسے بیش میں کہا جاتا ہے تم اگر جانوگے تو محبت کروگے تم اس لیے گستاتھی کر رہے ہو کہ جانتے نہیں ہو تم نے نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بس میڈیا کے حوالے سے جانا ہے تحصف قائمت لگانے والا میڈیا تحصف کی زبان بولنے والا میڈیا بس اس نے جو کہا ہم سن لیا اور رائے قائم کرنی نبی کی صیرت پان کرنے کی ضرورت ہے اور علاقائی زبانوں میں ہم جہاں رہتے ہیں علاقائی زبانوں میں پیارے نبی کی صیرت کو عام کرنے کی ضرورت کی جائیں اور مختلف علاقائی زبانوں میں صیرت کے موضوع پر لیٹریچرز تیار دیے جائیں چھوٹے چھوٹے مانفلش تیار دیے جائیں اور اس کو جو یہ تقسیم کیا جائیں کہ پیارے نبی کی صیرت کی مہت جہاں رہا جائے گی وہاں سے یہ نفرتیں ختم ہوتی جائیں گی اور آپ کو پھڑنے والا اور آپ کو جاننے والا آپ کا گرویدہ ہوتا جائیں شکریہ